اس خاص پیشکش میں آپ کا سواگت ہے محض کچھ دنوں کا انترال اور مادہ پردیش کی تصویر بہت الگ دکھنے لگی کچھ دنوں پہلے تک جو مادہ پردیش سوکھے کی مار چھیل رہا تھا وہ اب بارش سے بے حال ہو گیا ہے جل سیلاب کا کہر پورے ایم پی پر ٹوٹا ہے لگاتار بارش شہر شہر تباہی کی تصویر دکھائی دینے لگی ہے دیکھئے یہ تصویریں نہ کسی اپھنتی ندی کی ہیں نہ کسی ساگر کے سیلاب کی یہ تصویریں کچھ دنوں پہلے تک سوکھے کی مار سے تراہی تراہی کر رہے مدھ پردیش کی جہاں جل سیلاب جل جیون پوری طرح آست ریست کر دیا ہے یہاں کئی دنوں سے جاری بارش کے بعد شہر شہر پانی کا پہر ٹوٹ رہا ہے سرکھوں پر سیلاب دکھتا ہے ہر کولونی میں ہاں ہاں کار مچا ہے نہ گھر میں رہنے کی جگہ بچی ہے نہ باہر نکل کر کہیں جانے کا راستہ بچا ہے جہاں تک دکھائی دے رہا ہے وہاں کا چل دین مہارے نظر آ رہا ہے بھوپال میں ہر طرف پانی بھڑ چکا ہے سیہور اور ستنا میں سرکھیں دوب چکی ہیں رائے سے داحت کے آسات نظر نہیں آ رہے جھنوارا کے اس چھوڑ سے اُس چھوڑ کا پانی بھی پانی بڑا ہے یہ کسی ندی کی اُفان میتی لہریں نہیں تھیں بلکہ شہر کے پیچھوں پیچ بسی کالونی کی تصفیح ہے آنکھوں پر یقین بھلے نہ ہو لیکن یہ بھوپال ہے موسلادھار بارش نے بھوشنگ آباد روٹ کے کنارے بسی کالونی کی حالت ہی بگاڑ پانی کی رفتار اور اس کی ٹرامی آواز سے کالونی کے لوگ نہ دن میں آرام سے بیٹھ پا رہے ہیں نہ انہیں رات کو چین کی نیند آ رہی ہے ٹرے سہمیں ہیں کہ کہیں پانی کا یہ سیلاب ان کے آشیانے بہا کر نہ لے جائے اس بارش کے کارل یہ آپ دیکھ رہا ہے آس پاس کی پوری بستوں میں پانی بھرا گیا بھوپال شہر کا حال اور بے حال ہے سرکوں پر کہیں کمر تک پانی بھر چکا ہے تو کہیں پانی میں ڈوبی گاریاں جہاں تک بند کھرید ہیں گھروں کے اندر تک پانی گھس چکا ہے جن کے گھر دو یا تین منزلوں کے ہیں وہ اوپری تلوں پر چلے گئے ہیں لیکن جو مجبور ہیں وہ بارش کے ساتھ ساتھ اپنی قسمت کو گوش رہے ہیں پوری گھر کے اندر بستیوں میں پانی بھرا گیا پورا گھر کا کھاڑے پیڑے سے لے کے سوڑے اورڑے کا سارا دوامر کا نقصان ہو گیا لگ بک سوڑے اور سو گھروں کے اندر پانی بھرا چکا ہے سہور میں سڑکوں پانی کا یہ سیلاب کسی کو بھی ڈرانے کے یہ کافی ہے جہاں تک نظر جا رہی ہے صرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے یہاں موسلا دھار بارش کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ بیچ سارت پر کھری یہ کاریاں اب نام ماتر کی دکھائی دے رہیں اب ذرا رائے سے ان کی تصویر دیکھ لیجی راستے پر پانی اتنا کہ آرام سے ناؤں چلائی جا سکیں کیونکہ یہاں بسے بھی سڑکوں پر آئے سیلاب سے پار نہیں پا رہی یہ بس بیچ سارت سے نگلنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن سارت پر پانی اتنا زیادہ تھا کہ یہ تھوڑی دور جا کر بند ہو گئی شہر کے کنارے بنا یہ پیٹرول پانک ہے یہاں تیل بھروانے کے لیے گاریاں تو تو کوئی کروچاری تک نظر نہیں آ رہا کچھ لکھ رہا ہے تو بس پانی ہی پانی بھوپال، سیہور، ستنا، چھنڈوارا اور بائسین کی طرف بیٹرول میں بارش اور باگ میں کہہر پر پایا ہے ست پورا باندھ کی یہ تصویر آپ کو اندر تک در آ دے گی تو سوچیں وہاں آس پاس کے گاؤں میں محسین لوگوں کی حالت کیا ہوگی نادپور بھوپال ہائیوے پر باہر تک قبضہ ہو گیا ہے زلے سے کئی گاؤں کا سمکج بھی ٹوٹ گیا ہے اٹارسی میں بھی باہر جیسے حالات بن گئے ہیں یہاں توا ندی کا جلس تر، تیزی سے بڑھتے دے توا ڈین کے ساتھ گیت کھول دیے گئے ہیں ایک لاکھ ساتھ ہزار کیوسک بانی چھوڑے جانے سے مچھلے علاقوں کے ٹوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے حالات بگردہ دے لوگوں نے سرکشت جگہوں کا روح کرنا شروع کر دیا ہے مدھے پردیش کے شہر شہر پر پانی کا کہہ ٹوٹا ہے ریوہ، ساگر اور گدھنی کے کئی علاقے جلمک ہو گئے ہیں بارش اور بار میں اب تک آٹھ لوگوں کی جان لے لی ہے سرکار اور پرشاسن، راحت اور بچاؤ کے کام میں لگے ہیں جو پسٹی ہوئی ہے آٹھ مرتی ہوئی ہے بھوپال میں دو ٹی کمگر میں ایک، ریبہ میں ایک، جھاگوہ میں ایک، باتول میں ایک پنہ میں ایک، رائسن میں ایک جس کی پسٹی ہوئی ہے راحتر بچاؤ کے کام میں سینہ کے ساتھ ایسٹی آریف اور ہومگارڈ کے جوان بھی لگائے گئے ہیں ساتھ ہی بارٹ پر بھاویت زلوں میں ٹرینڈ والنٹریرز بھی ریسکیو آپریشن نے ساتھ دے رہے ہیں ریسکیو کیے گئے لوگوں کو راحت شیوروں میں پہنچایا جا رہا ہے ایسٹی آریف نے چار ہزار لوگوں کو پورے پردیس میں الگ الگ اس کام سے ناؤ کے مادھم سے، ووٹ کے مادھم سے پانی سے نکالنے میں سفلتا پائی موسم بیبھار میں آنے والے دنوں میں بھاری بارش کی چیتان نیٹی ہے جس سے ندیوں کا جلس تیزی سے بڑھے گا اور حالات اور زیادہ بگر سکتے ہیں بھوپال سے عجی نگم کے ساتھ پیارو ریپورٹ انڈیا نیوز لگاتار ہو رہی بارش نے مدھے پدیش کی راستانی بھوپال کا حال بے حال کر دیا ہے ہر طرف پانی ہی پاری نظر آ رہا ہے ہمارے سمواداتا آجی نگم کی یہ ریپورٹ دیکھئے بھوپال میں لگاتار بارش کے بعد بھوپال پوری طرح پانی پانی ہو گیا ہے یہ دیکھیں بھوپال کے گیارہ نمبر گستی ہے جہاں روڈ پر گھٹنے پر پانی ہے اور تمام گھروں میں جو آس پاس کی کالونیاں ہیں یہاں پانی بھرا ہوا ہے ستیاں پورے کہ سکتے ہیں حمومن پورے بھوپال میں ہے جہاں جہاں جل بھراو کی ستی بنی ہوئی ہے آپ بتائیے کہاں سے آ رہا ہے کتنا پانی ملا بھی ایچل سے آ رہا ہے کتنا پانی ہے بہت پانی ملتا ہے اتنا بارش تمہیں ابھی تک نہیں دیکھئی ہے کہاں کہاں پانی ملا بچ ٹنٹ سے یہاں تک اتنا پانی تھا کہ اسکوٹر چلانے میں دس جگہ میرا اسکوٹر بند ہوا آپ کی گاڑی کیسے بند ہو گئی سر پانی سے ہو گئی سر کہاں سے آ رہے میں اس ونگر سے آ رہا ملا کہاں کہاں پانی ملا پورے اپنے اس ونگر جندہ کالونی میں پورے میں بھرا ہوا ہے اس راستہ نہیں نکلنے کے لئے لیکن دیکھیں اس بارش میں سائیکل والوں کو جھوڑا آنند ہے یہ سائیکل کہیں بند نہیں ہوتی لگاتا چلتی رہتی ہے آج کتنا اچھا لگ رہا ہے سائیکل میں چلنا اچھا لگ رہا ہے لیکن دیکھیں اس سائیکل کیونکہ آج کتنا سائیکل سوبے سوبے کا شوق ہے لیکن کچھ لوگوں کی سائیکل جرورت بھی ہے دیکھ سکتے کہ آج پورے بھپال میں بارش کی استطیق بنی ہوئی ہے اور کئی جگہ جل بھراو کی استطیق بنی ہوئی ہے بھپال میں آپ نے دیکھا بارش کی وجہ سے جنر جیون پوری طرح آست ویست ہو چکا ہے یہاں تک کی تھانے بھی بارش کی مار سے نہیں بچ پائے ہیں بھپال کے مسروت تھانے میں بارش کا پانی گھس چکائے دیکھئے کل رات سے بھپال میں ہو رہی بارش کے بعد پورے بھپال میں پانی بھر گیا ہم بھپال کے مسروت تھانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کیا استطیق ہے تمام جو ٹی آئی ہیں محنت کر کے یہاں پر ریکارڈ رکھتے ہیں یہ دیکھیں گھٹنے پر ان کے پانی ہیں جو ان کا مین روم ہے وہاں پر لگ پر پانی چڑھا ہوا ہے لیکن جہاں یہ لوگ انویسٹی گیٹ کرتے ہیں جہاں آپ رادیوں سے بات چیت کرتے ہیں ان سے کھلاسہ کراتے ہیں وہاں پانی بھرا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ لوگوں کا یہاں پہ کہنا ہے کہ جو ریکارڈ ہیں ان میں بھی پانی بھر گیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ بھانے کے اندر اسطیقی بہت بری ہے یہاں کرسیاں پوری ڈوبی ہوئی ہیں ریکارڈ روم ہے وہ دیکھیں پوری طریقے سے پانی پانی ہو چکا ہے یہاں پہ یہاں تک پانی اندر آ چکا ہے اور یہ بین جو ٹی آئی صاحب بیٹھتے ہوں گے ان کا یہ روم ہے اور یہ پوری طریقے سے پانی جہاں ہوا لات ہے لوک اپ ہے وہاں پر بھی جس طریقے سے پوسہ جھدی وہاں بھی پانی ہو گیا جس طریقے سے پوری رات باریس ہوئی ہے اس کے بعد اسکولوں کی بھی چھٹی کر دی گئی ہے اور اسکولوں میں جس طریقے سے نچلی بسیوں میں پانی بھڑا ہے اس کے بعد لوگوں کو لائے گیا ہے رہات کارے جاری ہیں یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ حسنگ آباد روڈ کی ہے یہ ہائیوے ہے اس ہائیوے پہ کئی چکے پیڑ گرے ہوئے ہیں راستہ اپرود پڑا ہوا ہے اور تمام دکھتیں لوگوں کو ہو رہی ہیں کیمرمنٹ راہو سیچکر کے ساتھ آجائے نگم انڈیا نیوز بھوپال بھوپال کے حسنگ آباد روڈ کی حالت دیکھ کر انداز لگانا مشکل ہو جائے گا کہ یہ تصویر شہر کی ہے لگا تار ہو رہی بارش کی وجہ سے حسنگ آباد روڈ کے نزدیک بسی کالونی کے اندر پانی ہی پانی نظر آتا ہے بھوپال کے حسنگ آباد روڈ پہ موجود ہیں ہم تصویر دکھاتے ہیں سیدھے یہ آپ دیکھئے یہ بھوپال کے بیچ سے کوئی ندی نہیں نکلی ہے لیکن جس طرح کی آپ اسططیاں دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی ندی ہے جس کا جل بھرا ہوا جو لوگ مکان بنے ہیں یہ مکان بھی کہیں کہیں جمین کا کٹا ہوا ہے یہ کہیں کہیں چھتی گرست ہوئے یہ جو سیڈ ہے اس کا آدھا بھاگ جو ہے گر گیا ہے نیچے آ گیا ہے بھوپال میں جو کل راہ سے دیر راہ سے لگتار بارش ہو رہی ہے اس کا حضر یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے یہ کالونی یہ سامنے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ننبل کالونی ہے آپ اس تصویر دیکھئے یہاں پہ گاڑیاں ہیں جو ماروتی گا رہے دیکھئے پوری ڈوبی ہوئی ہے اس کے بغل میں ایک ٹیمپو ہے وہ پورا ڈوبا ہوا اس کے بغل دوسری گاڑی ہے وہ پوری ڈوبی ہوئی ہے اور وہ دوسری ماروتی لگ بگ ڈوبی سے دکھ رہی ہے لوگ جو ہیں یہاں پہ وہ کہیں نہ کہیں بچاؤ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں دوسری منجل پہ کھڑے ہو گئے ہیں تو بھاری برسات سے بے حال ہے مدھی پردیش بھاری سے دل دہلا دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا ٹونس ندی میں نہانے گئے دو لڑکے جلستر بڑھنے سے اچانک دوبھنے لگے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ندی کی لہریں کتنی تیز اچھ رہی ہیں پانی کے تیز بہاق کے آگے بے بس ہونے کے بعد دونوں لڑکوں نے خود کو بچانے کے لیے چلانا شروع کر دیا بار میں پھرسے دو لڑکوں کی آواز سن کر کنارے پر کھڑے ناوکوں نے ندی میں چھلانگ لگا دی آخر کار یہ ناوک دونوں لڑکوں کو کسی طرح کھیج کر کنارے پر لے آئے